4G سکول کے آن لائن طرز تعلیم میں آپ تمام کا استقبال ہے دسوی جماعت سائنس اور ٹیکنالوجی سبخ نمبر ایک توارس اور ارتخاء ہیریڈیٹی ان ایولوشن شروع سے آخر تک دیکھنے کے لیے ہمارے چینل 4G سکول پر بنے رہیں اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل 4G سکول کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کرنا نہ بھولیں اس ویڈیو کو شروع سے آخر تک مکمل دیکھیں اس میں اس سبخ کے ریڈنگ کے ساتھ ساتھ جہاں ضروری ہوں وہاں اہم نکتے پر آپ کو وضاحت بھی کی گئی ہیں توارس اور ارتخاء ہیریڈیٹی ان ایولوشن آج کے سبخ میں ہم ان نکات پر معلومات حاصل کریں گے توارس اور توارس سے تبدیلیاں ٹرانسکریپشن ٹرانسکلیشن اور ٹرانسپ لوکیشن ارتخاء ارتخاء کے ثبوت ڈاروین کا خدرتی انتخاب کا نظریہ لیمارک کا نظریہ جماعتی ظہور انسانی ارتخاء ذرا یاد کیجئے جاندانوں کے خلیے کے مرکزے میں موروزی خصوصیات کو منتقل کرنے والا جز کونسا ہے والدین کی جسمانی اور ذہنی خصوصیات آئندہ نسلہ میں منتقل ہونے کے عمل کو کیا کہتے ہیں بی این اے کا سالمہ کی نزدہ سے بنتا ہے ان سارے سوالات کے جوابات ہم آت کے اس سبق میں معلوم کریں گے توارس اور توارسی تبدیلیاں ہیری ڈیٹی ان ہیری ڈیٹری چینجس آپ جانتے ہیں کہ ایک نسل کے حیاتی خصوصیات جین کے ذریعے دوسری نسل میں منتقل ہونے کا عمل توارس کہلاتا ہے جدید جینیات کا آغاز گریگر جوہانس منڈل نے کیا انہوں نے تحقیقت و تجربات کے ذریعے جینیات کی وضاحت کے لئے کافی وقت صرف کیا انیس سو دو میں ہیوگو دی ویرس نے نوئی تبدیل کے نظریات نے اچانک ہونے والی تبدیلی کو سمجھنے میں بہت مدد کی کروموزوم کو جوڑیاں کے روپ میں دیکھا اس وقت تک کسی کو معلوم نہیں تھا کہ جین کی متقلی کروموزوم کے ذریعے ہوتی ہے یہ ثابت ہو جانے کے بعد توارسی وسیلوں کو پہچاننے کی سمت میں تحقہ شروع ہوئیں اس دوران انیس سو دو میں والٹر سٹن نے ناک توڑا کے خریات میں کروموزوم کو جوڑیوں کے شکل میں دیکھا تب تک یہ معلومت کسی کو نہیں تھی اس دوران انیس سو چموالیس میں آسورڈ ایوری میکلین میکھار تھی اور کال میکلائیڈ ان تینوں نے ثابت کیا ہے کہ کچھ وائرس کے سیوہ تمام دراسی میں ڈی اے نے ہی ویراستی وسیلہ ہے انیس سو ایک سٹھ میں فرانس میں فرنکائس جیک کپ اور جیک موناٹ انجینیاتی سائنس دانوں نے جراسیم کے خلیے میں ڈی اے نے کے ذریعے ہونے والی پروٹین کی تعلیف کے عمل کا نمونہ تیار کیا اس کی وعدہ سے سالے میں کے جینیاتی اشارے کو سمجھنے میں مدد ملی جس کے نتیجے میں جین ٹیکنالوجی کے نظریہ سے بے شمار صلاحیت والے دوبارہ تشکیل پانے والے ڈی اے نے تکنیک کی ترقی ہوئی جینیاتی نقائس کی تشخیص روک تھام اور علاج نیز، ہیوانی اور نباتی مخلط نسل حاصل کرنے کے لیے اور خود بنی جانداروں کو جہاں استعمال کیا جاتا ہے ایسے سنتی عمل کے لیے جینیات کا استعمال ہوتا ہے بتائیے تو ڈی اے اور آر اے نے کی خسموں کی شکلیں بنائی اور معلومات دیجئے جینیات نقائس سے کیا مراد ہے کچھ جینیات نقائس کے نام بتائیے سی لیے اس کے بارے میں ہم معلومات حاصل کرتے ہیں ٹرانسکریپشن، ٹرانسلیشن، ٹرانس لوکیشن ڈی اے نے میں موجود جین نیوکلائٹ آر اے نے کی مدد سے خلیہ کے افعال میں حصہ لیتے ہیں اسی طرح جسمانی بناوٹ اور اس کے افعال پر خوابو رکھتے ہیں جین میں پروٹین کی تیارے سے متعلق معلومات کا ذخیرہ ہوتا ہے جسمانی ضرورت کے مطابق وقتاً وقتاً مناسب پروٹین تیار ہوتے ہیں ان پروٹین کی تیارے ڈی اے نے کی وجہ سے آر اے نے کے ذریعے ہوتی ہے اس کو ہی سینٹرل ڈوگما کہتے ہیں ڈی اے نے کے اوپر جین کے زنجیر کے مطابق اے مار اے نے تیار ہوتا ہے اور اس دوران ڈی اے نے کے دو دھاگوں میں سے ایک دھاگے کا استعمال ہوتا ہے اے مار اے نے پر ڈی اے نے کے دھاگوں پر موجود نیوکلائٹ کی ترتیب ایک دوسرے کی تکمیل کرتے ہیں اس ترتیب میں ڈی اے نے میں تھائمن کے وجہ اے مار اے نے میں یوراسیل ہوتا ہے آر اے نے تیار کرنے کی اس عمل کو ہی ٹرانسکرپشن کہتے ہیں خلیے کے مرکزے میں تیار شدہ اے مار اے نے خلیے مائے میں آتا ہے یہ آتے وقت ڈی اے نے پر اشارتی پیغام کوڈ لے کر آتا ہے اس پیغام میں امینو ایسٹ کے لیے کوڈ ہوتا ہے ہر امینو ایسٹ کا کوڈ تین نیوکلائٹ پر مشتمل ہوتا ہے جسے کوڈ آن کہتے ہیں بھارت کی ڈاکٹر ہر گووین کھورانے نے تمام بیس امینو ایسٹ کے لیے کوڈ آن دریافت کرنے میں اہم کردہ ردہ کیا اس کے لیے انیس سو ارسٹ میں دیگر دو سائنس دانوں کے ساتھ انہیں بھی نوبل انعام سے نوازا گیا ہر ایم آر اینے ہزاروں کوڈ آن سے بنا ہوتا ہے اس پر موجود کوڈ کے پتابق امینو ایسٹ فراہم کرنے کا کام ٹی آر اینے کرتا ہے اس کے لیے جیسا کوڈ آن ایم آر اینے پر ہوتا ہے اس کے برقس انٹی کوڈ آن ٹی آر اینے پر ہوتا ہے اس عمل کو ٹرانسلیشن کہتے ہیں ٹی آر اینے کے ذریعے لائے ہوئے امینو ایسٹ کی ویپٹائیڈ بنجش سے زنجی تیار کرنے کا کام آر آر اینے کرتا ہے اس درمیان رائبوزوم ایم آر اینے کے ایک سیرے سے دوسرے سیرے دیک ایک ایک ٹرپلیٹ کوڈ آن کے فاصلے سے سرکتے جاتا ہے اس عمل کو ٹرانسلوکیشن کہتے ہیں ایسی بے شمار زنجیروں کے ایک ساتھ آنے پر پیچیدہ پروٹین تیار ہوتے ہیں یہی پروٹین کے سالمات جانداروں کی شکل کو تائے کرتے ہیں اور ان کے جسم میں مختلف حفاؤل انجام دیتے ہیں جانداروں میں موجود جین کی وجہ سے وہ اپنے جیسے جاندار تیار کرتے ہیں اور اس سے کچھ جین اگلی نسلوں کو منتقل ہوتے ہیں اس لئے ان بچوں میں امینو ایسیڈ اپنے والدین موجود پروٹین کی طرح ہی پروٹین تیار کرتے ہیں یہی وجہ ہے کہ والدین کی خصوصیات بچوں میں بھی دکھائی دیتی ہے لیکن کبھی کبھی جین بالکل والدین کی طرح امینو ایسیڈ تیار نہیں کرتے کوئی نیوکلوٹائٹ کبھی کبھی غلطی سے اپنی دیگہ بدل دیتا ہے اس کے عدد سے کوئی چھوٹا سا فرق واقع ہو جاتا ہے یہ فرق تبدیلی نوئی تبدیلی میوٹیشن کہلاتا ہے یہ نوئی تبدیلی کبھی چھوٹا تو کبھی بہت واضح ہوتا ہے مثلا نوئی تبدیل کے عدد سے سکل سے لینی میں جیسے دینی نقص لاحق ہوتا ہے اب اس شکل میں ہم ٹرانسکریپشن دیکھیں گے آر اینے پولیمرز آر اینے نیوکلوٹائٹ ٹرانسکریپشن اور ٹرانسکلوکیشن مرکزہ ایم آر اینے ٹی آر اینے امینو ایسیڈ رائیبوزومز ایم آر اینے اور بونیادی کوڈون نوئی تبدیل بونیادی ترتیب اور تبدیلی ذرا یاد کیجئے ہمارے نظام میں ای نظام میں اپنڈکس اوزو کا کیا کام ہے ہماری اقلدار کیا واقعی رضا چبانے میں مدد کرتی ہے دینیسورس جیسے خویل جیسا جاندار زمین پر کیوں ناپید ہو گئے کچھ ہیوانت اور پرندوں کی کئی خسمیں کیوں ختم ہو رہی ہیں آئیے ان سوالت کے جوابت ہم آگے کے چیپٹر میں معلوم کرتے ہیں ارتقیانی مرحلہ وار ترقی یہ عمل بہت ہی سوس رفتار اور جانداروں کی ترقی ظاہر کرنے والا ہے ارتقیان کے تعلق سے خلاب موجود سیاروں سے لے کر زمین کے جانداروں میں آئی تبدیلی تک کئی مراحل پر غور کرنا ضروری ہے قدرتی انتخاب کے نظریہ کے مطابق جانداروں کی امتیاسی خصوصیت کئی نسلوں تک تبدیلی کے مراحل سے گزننے کے بعد اس عمل کی وضع سے نیا جاندار وجود میں آتا ہے اسے ارتقیانی تقریباً ساڑھے تین عرب سال پہلے زمین پر کسی بھی جاندار کا وجود نہیں تھا حیاتی زندگی کہ آغاز میں بہت سادہ سادہ ماہ تیار ہوا ہوگا پھر اس سے نامیاتی اور غین نامیاتی سادہ مراقبات تیار ہوئے ہوں گے آہستہ پیچیدہ مراقبات جیسے پروٹین اور نیوکلٹائٹ بنے ہوں گے اس طرح مختلف نامیاتی اور غین نامیاتی سادہ مراقبات کے ملابس سے بنیادی خلیہ تیار ہوا ہوگا اطراف کے کیمیائی محلول سے ملکہ ان کی تعداد بڑھ گئی ہوگی خلیات میں کچھ فرق پاک ہوا ہوگا اور خدرت انتخاب کے مطابق کچھ جاندانوں کے نشنمہ اچھی طرح ہوئی ہوگی جبکہ جو جاندار اپنے اطراف کے ماہل سے ہمہ نہ نہ ہو سکے وہ ختم ہو گئے ہوں گے فیل اور زمین پر نباتات اور ہیمانات کی کروڑوں خسمیں ہیں شکر اور ساخت کے لحاظ سے ان میں تنبو پایا جاتا ہے پردو یک قلوی امیبہ پیرمی شم سے لے دیو حکل ویل مجلے تک ان کی وسط ہے نبات یک طرف خطے استوى سے لے دونوں خدبین تک جاندار نظر آتے ہیں ہوا پانی زمین چٹان ہر جگہ جاندار موجود ہے حدیم زمانے سے انسان کو تجسس رہا ہے کہ زمین برزندگی کا خاص کیسے ہوا اور اس میں اتنا تنوں کہا سے آیا ہوگا جاندار کی اپتدہ اور ان میں ترقی پراست مختلف نظریت خائم کیے گئے ان میں جاندار کا ارتخہ یا جاندار کی مرحل وار ترقی اس نظریت کو تمام لوگوں کی حمایت حاصل ہے ارتخہ یعنی جاندار میں یا نبت میں ہونے والی تبدیلی آس پاس کے ماحول کے لحاظ سے جاندار کو اپنے آپ کو اس میں ڈھال لینے کو ارتخہ کہتے ہے نظریت ارتخہ تھیری آف ایولوشن اس نظریت کے مطابق پہلا حیاتی مادہ سمندر میں پیدا ہوا تبیل مدت کے بعد اس مادے سے یقلوی جاندار کی پیدائش ہوئی اس یقلوی جاندار میں مرحلہ وار تبدیلی ہوئی جس کے نتیجے میں بڑے اور قوی جاندار وجود میں آئے یہ تمام تبدیل آہستہ آہستہ اور بتدریج ہوتی رہی اس ترقی و تبدیلی کے وقفے تقریباً تین سو کروڑ سال پر محیط ہے جاندار میں تبدیل و ترقی ہما جہت اور ہما سمتی ہوتی ہے اور اس سے بے شمر قسم کے جاندار وجود میں آئے اس لیے ان تمام افعال کو مہرحل ترقی ارتخہ کہتے ہیں جو منظوم ارتخہ ہیں مختلف تشکیل و افعال خصوصیات کے حامل محروض سے نباتات اور حیوانات میں بتدری ترقی ارتخہ کہلاتا ہے ارتخہ کے ثبوت Evidence of Evolution مندرج بالا نظریہ کو اجمالی طور پر ہم ایسا کہ سکتے ہیں کہ ارتخہ مسلسل ہونے مکمل عمل ہے لیکن اسے ثابت کرنے کے لئے ثبوت درکار ہیں درجہ بالا نظریہ کی حمایت میں کئی ثبوت موجود ہیں جو حسب زیل ہیں شکلیات ثبوت Morphological Evidence عمل کیجئے عمل دیو بھی اور کانوں کی بناور جسم پر گھنے بال وغیرہ مماسل خصوصیات ہیوانات میں نظر آتی ہیں جبکہ نباتات میں پتلوں کی شکل نظام رگیت پتلوں کی ترتیب وغیرہ میں مماسل خصوصیات ہوتی ہیں ان سب سے یہ پتا چلتا ہے کہ درجہ بالا گروہ مشابہ ماحول میں پایا جاتا ہے اس لئے بھیڑیے کی آنکھیں مو کان جسم پر بال ایک جیسے ہیں اور نیچے آم کا چیکو کا پیڑ سے یہ میں ایک جیسی پتے کی بناور دکھائی دیتی ہے تشریح سبوت anatomical evidence تصاویر کا بغور مشاہدہ کریں تو انسانی ہاتھ بیل کا پیر چم گارڈر کا پنگ اور ویل مچھلی کے زنفے میں کوئی اکسانیت نظر نہیں آتی اسی طرح ان آزا کے جانداروں میں استعمال مختلف ہے اس لئے ان کی ساخت بھی الگ ہے لیکن ہر ایک جاندار کے عزم ہڈیوں کی بناوٹ اور جوڑوں میں مماثلت نظر آتی ہے اس سے اشارہ ملتا ہے کہ اماثلت ان کے آباد اور اجداد کے جیسی ہو سکتی ہے اس تصیر میں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ انسانی ہاتھ بیل کا پیر چمکا ڈر کا پانک اور ویل مسلی کے ہڈیاں کی اس طریقے سے الگ الگ طریقے سے جوڑی ہوئی ہے آساری آزا جانداروں میں تنزل پذیریہ نام کمی نموی آفتہ غیر فال عزو یا حصے کو آساری عزو کہتے ہیں یعنی ایسے عزو ایسے جانداروں میں اچانک کوئی نایات چھوٹا حصہ یا عزو پیدا نہیں ہو سکتا پرانے عزو میں سلسل وار تبدیلی ہوتی اکثر جانداروں کے چھوٹا مختلف جانداروں جانداروں بندروں بندروں کان کو ہلانے کیلئے استعمال ہوتے ہیں دم گزہ ہڈی ریڑ کی ہڈے کا آخری مہرہ عقل دار جسم پر رگنے والے بال بغیرہ کے انسانی جسم کے آساری آزام شمار ہوتا ہے ان تصوریوں میں دکھائے گئے اپینڈکس دم گزہ یعنی ٹیل بون اخل دار یعنی وزنم ٹوٹ اور کان کے ازلات یعنی ائر مسلز انسانی جسم میں موجود آساری عزو ہے رکازی ثبوت پیلیونٹولوجیکل ایویڈنسز آپ کے ذہن میں سوال اٹھتا ہوگا کہ کروڑوں سال پہلے کون کون سے جاندارہ کا وجود تھا یہ آج کس طرح بتا سکتے ہیں یہ رہا زمین کے سینے میں دفن ہے سیلاب جلزلے اور آتش فیشہ جیسی آفتوں کی وجہ سے کسی رتعداد میں جاندار دفن ہو جاتے ہیں ان جانداروں کے جسم کے باقیات اور نقض زمین کے اندر محفوظ ہوتے ہیں انہیں رکازات فوسیلز کہتے ہیں ان رکازات کا مطالعہ ارتخہ کے مطالعے کا ایک اہم جوز ہے جب ہیوانیت نباتات مر جاتے ہیں تو ان میں کاربن جسپ کرنے کا عمل رک جاتا ہے اور اس وقت صرف ایک عمل سی فوٹن کی تنظل پذیری مسلسل جاری رہتی ہے سی ٹول تابکہ نہ ہونے کی وجہ سے مردہ ہیوانیت نباتات میں سی فوٹن اور سی ٹول کا تنظل مستقل نہ رہ کر مسلسل تبدیل ہوتا رہتا ہے کسی ہیوانی پودے کے ختم ہونے کے بعد کا زمانہ ان میں موجود سی فوٹن کی فعالیت اور سی ٹول اور سی فوٹن کے درمیان تناسب معلوم کر کے زمانی کی پہمائش کرتے ہیں اس کو کاربنی پہمائش زمان کاربن ڈیٹنگ کہتے ہیں اس کا استعمال علم رکازات اور انسانی نسل میں آثاریت اور رکازات اور دستی تحریروں کا زمانے مقرر کرنے کیا جاتا ہے اس خسم کی تکنیک کے ذریعے رکازات کا زمانے متعین کرنے کے بعد انہیں زمانے کی پہمائش کے مطابق ایک جدول میں ترتیب دے کر اس وقت موجود جانداروں کی معلومت حاصل کرنا آسان ہوتا ہے اس طریقے سے ظاہر ہوتا ہے کہ غیر فقری حیوانت سے فقری حیوانت وجود میں آئے ہوں گے اس تصویر میں گات کی چٹان بتایا گیا ہے جس میں جانداروں کو فقری میں رکھا ہوا ہے خدیم جانداروں کا زمانہ جس میں رینگنے جلتھلی مچھلیاں اور غیر فقری ہیں درمیانی جانداروں کا زمانہ جس میں رینگنے والے یعنی ڈائنسور اور ساپ ہے اور جدید جانداروں کا زمانہ جس میں پرندے اور پستانی دکھائے گئے ہیں درمیانی کڑیاں کنیکٹنگ لنکس مشاہدہ کر کے بحث کیجئے دی ہیوی تصویر دیکھائی دینے والے خصوصیات پر بحث کیجئے اس طرح دیگر ہیوانات کی معلومات اپنے معلوم سے حاصل کیجئے انٹرنٹ کے زیر تصویر یہ ویڈیو جمع کیجئے پیری پیٹس لنگ فیش ڈگ بل پلیٹی پس ان جانداروں کی معلومات حاصل کیجئے اور لکھ کر نکالیے کچھ نباتات اور ہیوانات میں جن جسمانی نشانیاں ایک جیسی ہوتی ہیں جن کی بنیاد پر ان کا دوسرے دو مختلف گروپوں سے تعلق جوڑ سکتے ہیں اس لئے انہیں درمیانی کڑیا کہتے ہیں مثلا پیری پیٹس میں خویل جیسے جسم اور موٹی نرم جلد پیرو جیسے آزان نظر آتے ہیں اسی طرح ان ہیوانات میں جوڑ دار پیرو والے ہیوانات کی طرح سانس کی ریلیا اور کھلے دوران خون کا نظام دکھائی دیتا ہے اسی سبب پیری پیٹس این ریڈا اور جوڑ دار پیرو والے دونوں جماعت کی درمائن ایک کڑی ہونے کے باوجود پیپڑوں سے سانس لیتی ہے یہ ہیوان پستانے سے تعلق رکھنے کے باوجود رگنے والے ہیوانات سے اور دردھل یہ ہیوانات مچھلیوں کے جماعت سے ارتقہ پذیر ہونے اشارہ کرتا ہے مشاہدہ کر کے بحث کیجئے شکل ون پوائنٹ تین میں کئی مرقی قنزیر گائے خرگوش اور انسان کے جنین کی مختلف سٹیجز دیئے ہوئے ہیں ان کا مشاہدہ کر کے ان کے بارے میں معلومات حاصل کیجئے جنین یعاتی ثبوت ایمیرولوجیکل ایویڈنسز دائیں جان ابدیوی تصویر میں خیخری ہیوانات مختلف نسلوں کے جنین کا تخابل جائزہ لے تو ابتدائی معلومات جنین میں بہت زیادہ ایک سائنیت نظر آتی ہے جبکہ نیشن اما کے اگلے معلومات یہ مماسلت کم ہوتی جاتی ہے اس سے یہ نتیج جاغس کر سکتے ہیں کہ تمام حیوانات کا ایک ہی جد سے ہوا ہے ڈاروین کا خدرتی انتخاب کا نظریہ چارلز ڈاروین نے ہیوانات اور نباتات کے بے شما نمونے جمع کیے تھے ان کا مشاہدہ کنکبد انہوں نے جو خابل وہی زندہ رہے گا جیسے خدرتی انتخاب کے نظرے کا اعلان کیا اس کے لئے ڈاروین نے نامی کتاب شائع کی اس میں انہوں نے وضاحت کی کہ تمام جاندار ایک دوسرے سے مقابلہ کرتے ہیں یہ مقابلہ اکثر جان لے وہ ہوتے کیونکہ جن جاندار انہوں میں ضروری خصوصیات موجود ہوتی ہے وہی بچ جاتے ہیں خدرتی انتخاب اس لئے اہم خرار دیا گیا ہے کہ جو باس علاہیہ جاندار ہوتے وہ زندہ رہتے ہیں باقی مر جاتے ہیں زندہ ہمارے تفضائش نسل کرتے ہیں اور اپنی نمائے خصوصیات کے ساتھ نئے جاندار پیدا کرتے ہیں داروین کے خدرتی انتخاب کے اس نظریے تیوری آف نیچر سیلیکشن کو تبیل عرصے تک لوگوں نے خبول کیا لیکن اس میں بھی کئی نقاط پر اعتراض کے باوجود ڈاروین کے ارتخہ سے متعلق کیا گیا کام سنگ مل کی حیثیت رکھتا ہے سائنس جانوں کا تعرف چارلز روبرٹ ڈاروین اٹھرا سو نو سے اٹھرا سو بی اسی اس انگریز مہر حیاتیات نے ارتخہ کا نظریہ پیش کیا انہوں نے ثابت کیا کہ جاندار ایک بہت بڑا سبب ہے ڈاروین کا نظریہ اس بات کی وضاحت کرتا ہے لیمارک کا نظریہ لیمارک ارتخہ عمل کے دوران جانداروں کی دسمانی بناوط میں تبدیلیاں ہوتی ہیں جانداروں کی کوشش اور کاہل ان تبدیلیوں کی وجہ ہے اس نظریہ کو جین باب ٹیسٹ لیمارک انہوں نے مزید وضاحت کی کہ زراف نسل در نسل اپنی گردن لمبی کر درستوں کے پتے کھانے کی وجہ سے لمبی گردن والے لوہار کے کندھے گھن کے استعمال کی وجہ سے طاقتور ہو گئے شتر مرغ ایمو جیسے پرندوں کے پر استعمال نہ کرنے کی وجہ سے کمزور ہو گئے ہیں ہنس اور بتخ کے پیر پانی میں رہنے سے تیرنے کے خابیل ہو گئے ساب اپنے جسم کو بل میں رینگ کر جانے کے خابیل بنانے میں پیر سے محروم ہو گئے یہ تمام مثالیں اخذ کردہ خصوصیت ایکوائٹ کریکٹرز کی شکل میں ایک نسل سے دوسری نسل جین بابٹرز لیمار سترہ سو چوری ایسی سے اٹھہ سو انتیس لیمار کے خیال میں اردخہ کے پسے پشت جاندور کی کوشش اہم سبب ہے متعلیہ فطرت کے اس فرانسی سی ماہی نے خیال بھی پیش کیا کہ ہر حیوان اور پودے کی زندگی کے دوران تبدیلیاں ہوتی رہتی ہیں اور یہ تغیرات اگلی نسل منتقل ہوتے جاتے ہیں اس لئے ہر نسل میں تبدیلی واقع ہوتی ہے اس شکل میں زیراف میں ہونے تبدیلی دکھائی گئی ہے مختلف نوعیت کی کوشش وں اور لیمار کی نظر میں غلطی نظر آئی جاندار کہ حیات کے دوران جو خصوصیات اس نے عقص کی ہیں وہ آگلی نظر میں منتقل کی جا سکتی ہیں اسے ہی عقص کردہ خصوصیات کی جینیات کہتے ہیں جماعت کا ظہور سپیسی ایشن ہیوانت اور نبات کے مختلف انوا کا ذریعے بارہ ور نسل تیار کرنے کی صلاحیت رکھنے والے گروہ کو نو سپیشی کہتے ہیں ہر نو مخصوص جغرافی ماحول میں نشی رما پاتی ہے اس کی غزہ رہن سہن بارہ وری مدد توافق وغیرہ مختلف ہوتے ہیں اس لئے نو کی خصوصیات باقی رہتی ہیں لیکن نیک نو سے نئے نو کا پیدا ہونے کی وجہ جینی تغیر ہے اسی طرح بہت زمانے بعد جانداروں کے جغرافی اور پیدائش کی تقسیم انوا کے ظہور اسپیسی یشن کا سبب بنتی ہیں انسانی ارتخوا human evolution بہت مہین ایک خلوی جاندار سے لے کر آج ہمیں معلوم جاندار و نامیاتی میں تنوں نظر آتا ہے اس نسل میں انسانی نسل کی ابتدا درد زیر شکل کے دی جا سکتی ہے تقریبا سات کروڑ سال پہلے جب آخری ڈائنسور ختم ہو گئے تب بندر جیسے حیوانات خدیم اور کچھ جدید لنگور جیسے نظر آنے والے جانوروں سے ترقی پذیر ہوئے ہوں چار کروڑ سال پہلے افریقہ میں ان بندر جیسے جانوروں کی دم ختم ہو گئی ان کے دماغ کے نشون اما ہو کر حجم میں اضافہ ہوا ہاتھوں میں اصلاح ہو گئی اور وہ ایب جیسے جانوروں میں تبدیل ہوا عرصہ دراز سے باقی ماندے حیوانت افریقہ میں ہی رہ گئے اور تقریبا دو کرو پچاس لاکھ سال پہلے ان سے چمپینزی اور گوریلا پیدا ہوئے تقریبا دو کرو سال پہلے کہ ایب کی کچھ انوا میں مختلف قسم کا ارتخہ نظر آتا ہے غزہ پکڑنے اور مو تک لے جانے ایجیپٹو تھکس ڈرائیوپ تھکس رامیپ تھکس اسٹریلیوپ تھکس ہونرمن انسان سیدھا چلنے والا انسان در تھل کرو مگنم انسان موسم کے بتدریت خوش ہو جانے کی وجہ سے اور ناپید ہوتے جنگلات کے سبب ان ایپ کو درخت سے نیچے اتر کر زندگی گزار نہ پڑا ان کی کمر کی ہڈیوں کے نشو میں اس طرح ہوئی کہ وہ گھانس کے مدار میں سیدھے کھڑے ہونے لگے تب ان کے ہاتھ دیگر کاموں کے لئے آزاد ہو گئے یہ ہاتھوں کے استعمال کرنے اور سیدھے کھڑے رہنے والے انسان نمہ جانور تقریباً دو کروڑ سال پہلے ہی وجود میں آئے افریقہ اور شمال ہندوستان کا رمیپ تھی کس پہلے انسان نمہ جانور کہلایا یہ ایپ آگے چل کر زیادہ بڑا اور ذہین ہو گیا تقریباً سالیس لاکھ سال پہلے جنوب افریقہ میں ایپ کا ارتقہ ہوا تقریباً بیس لاکھ سال پہلے اس انسان نمہ جانور کی ساخ انسان ہومو جماعت کے ممبر کے طور پر ہوئی اور تقریباً ہمارے سے نظر آنے لگے اس طرح سے ایک خنرمن اور ماہر انسان وجود میں آیا تقریباً پندر لاکھ سال پہلے سیدھے چلنے والی انسان کا ارتقہ ہوا ان کا علاقہ برعظم ایشیا میں چین اور انڈون ایشیا تک ہو سکتا ہے اس شکل میں انسان دماغ میں رونوں میں ہونے والا ارتقہ دکھایا گیا ہے تقریباً ایک لاکھ سال تک سیدھے چلنے والی انسان کے دماغ کے حجم میں اضافہ اور ارتقہ ہوتا رہا اور اس نے آنکھ نیانڈر تھل انسان ذہین انسان جماعت کی پہلی مثل تسلیم کیا جاتا ہے تقریباً پچاس ہزار سال پہلے کرومیگنن انسان وجود میں آیا اس کے بعد ارتقہ سابق ہے کہ بنیزبت بہت تیزی سے ہوتی رہی تقریباً دس ہزار سال پہلے ذہین انسان کاشتکاری کرنے لگا مویشی پالنے لگا اس طرح تہذیب کا آغاز ہوا پانچ ہزار سال پہلے تحریر کا ہنر دریافت ہوا اور تاریخ کی ابتدا ہوئی تقریباً چار سال پہلے جدید علم کا سورس طلوع ہوا اور دو سال پہلے سنتی انخلاب کا آغاز ہوا اس نے بستیاں بسائیں آج ہم یہاں تک پہنچ رہے ہیں اس کے باوجود انسانی اصل کے آبا و ازداد کی تفصیل کی تلاش اب بھی جاری ہے اس شکل میں ہم نیانڈر تھل انسان دیکھ سکتے ہیں